مرحبا اللہ علیہ وآلہ وسلم یزیدیت کی ہوا کیا اسے بجھائے گی ذرا ایک بار علی کا نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولتا تھے سبحان اللہ کہ یزیدیت کی ہوا کیا اسے بجھائے گی جو کربلا میں علی کے چراغ جلتے ہیں تم ہی بتاؤ یہاں تیل کی ضرورت کیا یہ بز میں نور ہے گھی کے چراغ جلتے ہیں چراغ جل رہا ہے روشنی پھیل رہی ہے اللہ کرے کیس روشنی میں آپ کو مدینت الرسول کے جلوے نظر آ جائے ہے کہ نہیں آمین آمین بول دیجئے آمین کیا پتہ آپ کی دعا ہماری دعا قبول ہو جائے ہے کہ نہیں عشق میں جب سچائی ہوتی ہے تو کبھی کبھی انسان کو اپنے گھر سے مدینت الرسول کے جلوے نظر آ دے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان لوگوں کی خدمت میں کہ جو لوگ مضبوط لوگ تھے ان لوگوں نے کمزور جھت کو بخش دیا ہے کہ نہیں اگر آپ میں سے بھی کوئی مضبوط ہے تو خدا کے باستے یہاں سے وہاں آپ ٹرانسفر ہو جائیں ٹرانسفر ہو جائیں وہاں چلے جائیں ہے کہ نہیں وہاں چلے جائیں ہمارے بہت سارے چیف گیشت حضرات آئے ہوئے ہیں اور ہمارے بہت مہمان آئے ہوئے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ وہ چطر ویدی جی مہان حضرت اللہ عبدالحنان صاحب صلی اللہ چطر ویدی کی تقریر سننے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور انہی کی تقریر ان کی سمجھ میں آئے گی اس لیے کہ وہ ہندی بھی بولیں گے سنسکریت بھی بولیں گے اردو بھی بولیں گے کئی زمانوں میں جب وہ گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ وہ بات ان کی سمجھ میں آئے گی ہم تو صرف ان کا استقبال کر رہے ہیں اور ان کی محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نواز رہے ہیں اور یہ ذہن دینے کے لئے آئے ہیں کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے یہ گنگا جمنی تحزیب کی علامت ختم نہیں ہوگی ہے بلکہ ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ اس جانب بھرپور ہماری توجہ مفضول کر رہے ہیں کہ جب تک ہم اور آپ مل کر رہیں گے انشاءاللہ ہمارا رشتہ اسی طرح سے قائم رہے گا اس لئے کہ ہندو کہیں کہیں نہ مسلماء کہیں کہیں دونوں یہیں رہیں گے کہ یہ دونوں یہیں کہیں میں جناب نوشاد امبر کی خدمت بارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی اشار سے ہمیں اور آپ کو نوازا جناب ندیم رضا فیضی کو اب تک آ جانا چاہیے انصار بھائی کو ہم نے بھیجا تھا لانے کے لئے مجھ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اسی کے ساتھ رہ گیا اب تک آ جانا چاہیے انصار بھائی کو آ جانا چاہیے ندیم رضا فیضی کو لے آنا چاہیے ہندوستان کے بہت بڑے شاعر کو آپ نے رکھا ہے جتنی جلد ہو سکے انہیں آپ لے کے آئیے اور چطرویدی جی مہان حضرت علامہ عبدالحنان صاحب کا چطرویدی ان کو بھی جتنی جلد ہو سکے آپ لے کے آئے لے کے آئیے چونکہ ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ انہوں سننا بھی چاہ رہے ہیں ان کی سنسکریت ان کی ہندی ان کی انگریزی وہ سننا بھی چاہ رہے ہیں اس لئے جتنی جلد ہو سکے گا انشاءاللہ ان کی تقریر ہم آپ کے سامنے کروائیں گے اور ان کی تقریر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ تک حاصل کریں گے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محبت کے ساتھ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ایک بار اپنے ہاتھوں کو محبت کے ساتھ اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ بہت اچھا آپ سننا ہے ماشاءاللہ اس لئے کہ کبھی کبھی مجمع لاکھوں کا ہوتا ہے مگر اس میں زندگی نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی مجمع کم ہوتا ہے مگر اس میں زندگی اتنی ہوتی ہے کہ وہ مجمع لاکھوں پر بھاری ہیں اس لئے ہم آپ خدمت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اب آئیے ہم یہ چاہیں گے کہ جنابِ ندیم رضا فیضی بہت جل آنے والے ہیں حضرتِ اللامہ عبدالحنان صاحب اپلا چطر ویدی آنے والے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ خان کا ہے آلیہ حبیبیہ دھام نگر شریف کے صاحبِ سجادہ متولی حضورت الشاہ حبیبِ ملت انشاءاللہ بہت جل جل بابار ہونے والے ہیں یہ دیکھئے چطر ویدی جی مہان جن کے انتظار میں ہمارے سارے مہمان ہیں ہمارے چیف جیسٹ ہیں ہمارے چیئرمن ہیں ہمارے پارشد ہیں ہمارے مکھیاں ہیں چطر ویدی جی مہان بھی آگئے شائرِ انقلاب جنابِ ندیم رضا فیضی بھی آگئے آپ ذرا ایک بار کھڑے ہو کر سب سے استقبال کر لیں نعرہِ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سرکارِ دو عالم کونفرنس مدرسہ موئینیاں اسلامیاں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت خطیبِ ویدو پران حضرتِ علامہ عبدالحنان صاحب اللہ چطر ویدی ٹاٹا جمشت پور سے تشریف لے آئے شائرِ اسلام جنابِ ندیم رضا فیضی شائرِ اسلام جنابِ ناصر رضا ہزاری بانگوی یہ سب لوگ تشریف لے آئے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بھائیں بیٹھ جائیے جہاں جس کو جگہ مل جائے بیٹھ جائے جس کو کہیں جگہ نہیں ملے ہمارے سر پہ بیٹھ جائیے مگر آپ کھڑے مت رہیے بیٹھ جائیے شائرِ اسلام جنابِ ندیم رضا فیضی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے کن لوگوں نے سنا ہے جن آپ سے ہاتھوں کو اٹھائیں جن لوگوں نے نہیں سنا ہے ان کو ہندوستان میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے اتنے بڑے شائر کا نام اگر آپ نے نہیں سنا ہے انشاءاللہ انگا کلام سنیں گے لوگ گوگل میں شائر تلاش کرتے ہیں یہ پہلا شائر ہے جس کو گوگل والوں نے تلاش کیا شائرِ اسلام جنابِ ندیم رضا فیضی تشریف لے آئے اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کوئی وقت ہم اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمارے صدر صاحب نے ہمارے سربراہِ آلہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے مکھیا صاحبیاں ہیں ہمارے پارشد ہمارے چیئرمن بھی ہیں اور بہت سارے ہمارے برادرے و بطن بھی بیٹھے ہوگے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی بیٹھے ہوگے ہیں اور وہ جتنی چند ہو سکے حضرت اللامہ عبدالحمنان صاحب طبلا چطر ویدی کی تقریر سننا چاہتے ہیں بات کا لطف باقی نہیں ہے لبز کی جسدجو رہ گئی ہے جنابِ مدھائک WC صاحب وہ آئے ہوئے ہیں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں ہار دکھ ابھی نندن کرتے ہیں بڑی مشکل سے تو ہم مردو بولتے ہیں ہندی بولنا پڑ بات کا لطف باقی نہیں ہے لبز کی جسدجو رہ گئی ہے رابتے کٹ چکے ہیں دلوں کے فون کی گستگو رہ گئی ہے باپ ڈادا نے پودے لگائے ہم نے پھل پھول سارے گمائے اب تو پھائلے ہوگی آنگلوں میں بس پپیتے کی بھو رہ گئی ہے ایک آدمی نے دوسرے سے کہا یہ دیکھی آخبار میں عجیب و غریب خبر چھپی ہے کہا کیا خبر چھپی ہے کہا خبر یہ چھپی ہے کہ ٹوٹی پٹریوں پر ٹرینیں دوڑتی رہیں دوسرے نے کہا اس میں کون سی حیرت کی بات ہے یہاں تو ہر روز ٹوٹی سٹکوں پر گاڑیاں دوڑتی ہیں ٹوٹے حالات میں جنتہ دوڑتی ہے ٹوٹے گھروں میں مفلسی دوڑتی ہے ٹوٹی وزارتوں میں حکومتیں دوڑتی ہیں دوڑتی ہے دوڑتی رہے تم اپنا کام کرو لوگوں کو اپنا کام کرنے دو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب انسان مائک پر ہوتا ہے بھول اس کے گلے میں ہوتا ہے تو یہ اس کی زندگی کی خوبصورت یادکار رات ہوتی ہے جب انسان بستر پر ہوتا ہے بھول اس کے گلے میں ہوتا ہے تو یہ اس کی آخری زندگی کی یادکار رات ہوتی ہے جب کوئی بچہ خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ٹیلی ویزن نے بچے کو خراب کر دیا اور اگر ٹیلی ویزن خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بچوں نے ٹیلی ویزن کو خراب کر دیا ہمارے ملک کی سیاسی حالت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پھولن دیوی ٹکیت ہونے کے باوجود چناؤ چیز جائے کرن بیدی پولیس افسر ہونے کے باوجود چناؤ ہار جائے کوئی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے جتنا اسے پردے بھی دکھا جاتا ہے اور کوئی انسان اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا ہے جتنا اسے آدھار کار میں دکھایا جاتا ہے حیقین یہ ہمارے ملک کی کم نصیبی ہے اور اسی کم نصیبی کو دور کرنے کے لیے جنابِ ٹبلوسین بھی آئے ہیں جنابِ نوکھیا بھی آئے ہوئے ہیں جنابِ پارشت بھی آئے ہوئے ہیں اور جنابِ چیئرمن بھی آئے ہوئے ہیں حضرتِ اللامہ عبدالحنان صاحب صاحب چترویدی جلوہ بار ہیں ہندوستان کے بہت ہی شاندار خطیب بہت ہی انقلام آفری خطیب کئی سمان میں کفتگو کریں گے جب وہ ہندی بولیں گے آپ دیکھیں گے جب وہ انگریزی بولیں گے تو آپ دیکھیں گے جب وہ سنسکریز پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی تقریر آپ بھی سمجھیں گے جو ہمارے مہمان آئے ہیں وہ بھی سمجھیں گے آئیے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ ملکر استقبال کریں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں نعرہِ تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں نارا اے تکبیر نارا اے رسالت اسک محمد اسک محمد مدرسا موینیہ اسلامیہ نارا اے تکبیر نارا اے رسالت